بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے کو اچھا طریقے سے گزار رہے ہوں گے جانب آج کا ہمارا ٹاپک بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ جتنی بھی فٹنس فریقز ہوتے ہیں جتنے لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کے اڈیکٹ ہوتے ہیں وہ رمزانل مبارک میں کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو لے کر چل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ بلکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے رمزانل مبارک میں ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح سے بلکل ریسٹ کرنا تو اس تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے سارا فروک ہی ہمارے ساتھ مجھود ہے اسلام علیکم سارا ماللہ السلام thank you so much کیسی ہیں میں ٹھیک اللہ کا شکر آپ سنائیں میں بلکل ٹھیک آپ بہت فریش لگ رہی ہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا رمزانل مبارک بہت اچھے پریقے سے دے سکتا ہے آجی اللہ آپ نے بہت خود tent کیا بھی بھی دیش تھے لیگ رہی ہیں اللep کنی علیتی سے بہت خrece کیا کیا آپ کہیں کریں اگر گئی اور سمجھانی آئیا ہے اگر اپنی بات کروں اور جس آپ ہیں hоды کیا آپ کیا پ oxid солاری اکری اللہ اپلای لائف سٹائل آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایکٹیو رہے ہیں تھوڑی بات ایکسرسائز نہیں کرے ہیں آپ اٹلیس واک ضرور کریں آپ جیم نہیں جانا جاتے ہیں تو ٹوٹلی آل رائٹ آپ واک لازمی رکھیں کیونکہ دیکھا جائے تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ایک تو جیسے کہتے ہیں آپ کا دن بہت اچھا گسرتا ہے اور رات کو آپ کو نین بھی بہت اچھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل ورک آؤٹ نہیں کرے بلکل سیڈنٹری ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہ بہت لیتھارجک بھی رہتے ہیں راتوں کی نین بھی ان کی خراب رہتے ہیں زیادہ لوگوں کو انسومنیا اسی وجہ سے ہوتے ہیں جو رات کو مطلب پر اپر سو نہیں پاتے میں ان کو بھی یہ سجیست کرتے ہیں کیونکہ رات میں پھر آپ تھوڑے تھکا ہوتے ہیں تو آپ کو نین بھی بہت اچھی آتی ہے اور صبح بھی آپ ایک اپکٹیو ہوتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا کوئی ایک ٹائم فکس ہونا چاہیے جو صرف آپ کا ہو کیونکہ ہم لوگ کام کو ٹائم دیتے ہیں ہم دوسرے لوگ کو ٹائم دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں آپ کا اپنا جو می ٹائم ہے جب آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور وہ لازمی آپ کو ایک فکس رکھنا چاہیے گی پورے دن میں کہ اس ٹائم آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا اس ٹائم آپ نے صرف اپنا ورکاوٹ پہ دیان دے ہیں اچھا کہ یہی جو می ٹائم کیا بھی بات کیا ہمارا می ٹائم اب اسی پہ رہ گیا ہے کہ ہم بھئی موویز دیکھ لیں یا موبائل یوز کر لیں کیونکہ ہم سب ٹیکنالوجی کی طرح پر زیادہ مولد ہو چکی ہے نا کہ اپنی ہیلتی لائف سٹائل تو بلکل ہی نگلیکت کر دیا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ آپ کے پاس اویلیبیلیٹی زیادہ ہے آپ سکرین ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا رات کے ٹائم خاص طور پر آپ کا سکرین ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے لوگوں میں انسومنیا بہت زیادہ ہے کیونکہ اس وقت آپ کی جو ریکاوری یا جو مسلز کی ریکاوری ہے وہ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے اور اگر وہ آپ کی نین پروپر نہیں ہے تو پھر آپ کا پورا دن پھر سے لتارجک گزرے گا آپ کو کوئی جیس اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ورکاپ بھی پروپر نہیں ہو پا رہا ہوتا تو رات کی نین اپنی پوری لیا کریں اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے میں یہ بار بار کہتی ہوں اور بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ سونے سے پہلے سکرین نہ یوز کریں پہلے سکرین نہ کنے یا گھنٹہ پہلے سے باہت آدھنے میں آپ کو بہتروم شروع آرمان بہت خ Leon آپ کو دور کی ریکی سے پہلے میں سکرین ہونے کے پیٹ آمین میں ہو پہلے میں چاہیے پر آپ کی آئیت کنی پھرموز ریلیز ہونے پہلے میں آپ کی آئیتا ہے اور خ انداز پر آپ کی سائد آ اور سکرین ہے ہم یہ کہ لیٹھے ہیں کہ نین نہیں آتے ہیں نین نہیں آتے کیونکہ ہم بڑے سکرول کرنے کے لئے اور اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں رات کو آپ لیٹے ہیں اگر آپ کو نین نہیں آرہی تو آپ پھر فون اٹھا لیں گے اور پھر چلو کوئی بات نہیں میں سیزن دیکھ لیتی ہوں یا میں کوئی مووی دیکھ لیتی ہوں وہ اسی میں پھر آپ کی جو ساری رات جو گزر جاتی ہے اور نین ساری آپ کی رسٹر بجاتی ہے اور رمضان میں تو سپیشلی لوگ جو ہے نین خود ہی اپنی خراب کرتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے جو سہری سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں آپ کی نین پوری ہونا بہت ضروری ہے اور لوگ نہیں کرتے مطلب رات جا کے گزارتے ہیں اور صبح پھر سہری کے بعد جا کے وہ سوتے ہیں اور پھر وہ دن کے کسی اور ٹائم کبھی اٹھ رہے ہوتے ہیں کبھی اگر ارلی اٹھنا ہے جاب کے لیے جانا ہے تو بھی لیتھارجک رہتے ہیں اور اگر آپ نے لیٹ اٹھنا ہے تو بھی آپ لیتھارجک ہی رہتے ہو تو کوشش کریں کہ جو آپ کی رات والی نین دینا اس کو پورا کرنا ضروری ہے تو سہری سے پہلے لازمی سویا کریں اور سہری کی ٹائم اٹھ کے سہری کی آپ نے بھی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ آرام سے سو سکتے ہیں لیکن وہ والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور ٹائم نہیں مل سکتا آپ دن کے کسی بھی ٹائم پر سو لیں آپ کو وہ والی چیز نہیں ملے گی جو رات کو سونے سے آپ کو جو بینیفیٹس نہیں ہے اور آج کل تو جس نے بھی پوچھے یہی کہ ہم افتاری سے سہری تک جاکتے رہتے ہیں اور سہری کر کے ہم سوتے ہیں بلکل زیادہ یہ ہمارا اپنا ہی ہے نا ہم لوگ خود ہی اس طرح سے ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہم لوگ خود ہی جاگ کے گزارتے ہیں تو میرا یہی سیجیشن ہے کہ رات کو جب آپ نے مطلب اپنے تراویوں سے آپ واپس آگیاں آپ نے نمازیں پڑھ لیاں سب کچھ ہو گیا تو آپ سو جائیں سکون کریں اور اس کے بعد سہری کے ٹائم رہام سے آپ اٹھیں آپ کی نیند آپ کی پوری ہونا وہ ضروری ہے کیونکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے آپ کا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو باڈی میں جو سارے آپ کی ہرمونز ریلیز ہو رہے ہوتا ہے جو ریکاوری ہو رہی ہوتا ہے وہ اسی وقت ہو رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شاید یہی بیسیک ریزر نے پھر کیونکہ سہری سے افتاری سے سہری تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر جب سہری کر کے آپ سوتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے ورکنگ لوگ ہیں جنہوں نے آفیسز میں جانا ہوتے ہیں پھر جب اوٹھتے ہیں تو یہی کمپلین کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ صبح نو بجے بھی اٹھ رہے ہیں دس بجے بھی اٹھ رہے ہیں تب بھی آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ دھکے وے فیل کرتے ہیں پورا دن بہت لتھارجک آپ کا گزرتا ہے سوے وے آدھے سوے وے ہوتے ہیں آدھے جاگرے ہوتے ہیں پھر تو ورکاوٹ کبھی دل نہیں کرتا پھر رمضان میں خاصوار پھر لوگ کا دل نہیں کرتا تو جب تک آپ اپنی روٹین سیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ چیز جو ہے یہ سیٹ نہیں ہو ستی ہے جو لوگ پہلی ان کی بات کر لیتے ہیں جو بلکل بھی ورکاوٹ نہیں کرتے رمضان میں بس یا آفیس جاتے ہیں یا سوتے ہیں اٹھ کے نمازیں بڑھتے ہیں افتاری کے بعد پھر ریسٹ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن نو ایکسرسائز رنگ رمضان ان لوگ کو کیا دیں اچھا اگر آپ نہیں کر رہے نا پورے سال میں یہ ریکارڈ آئی تنک کہ پورے سال میں کسی بھی پوائنٹ پہ اتنا ویٹ گین نہیں کرتے جیتنا پر رمضان میں ویٹ گین کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں آپ کا انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے صرف سہری کرنی افتاری کرنی ہے اور تو میں نے کچھ نہیں کھانا تو میرا تو عرام سے زیادہ تر لوگ کا گول یہی ہوتا ہے کہ اس دفعہ رمضان میں میں ویٹ لوس کرونا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور جب سیٹ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ ریزن یہی ہے کہ آپ نے چلیں ٹھیک ہے آپ نے سہری کر لیا افتاری کے ٹائم آپ کھل کے آپ کھاتے ہیں ہر چیز جو بھی ہے آپ کے سامنے فرائیڈ آئیٹمز ہیں یہ جو بھی چیزیں پڑی میں آپ ایک ساتھ سب کچھ لینا شروع کر دیتے ہیں جتنی آپ کی کیالرک رقوائرمنٹ ہوتی ایک دے ہی وہ آپ ایک ہی ٹائم پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کھانا پورے دن میں اسی لیے ڈیویجن اس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ جو آپ نے جس ٹائم پہ کھایا ہے وہ ڈائجیسٹ ہو جائے اس کی جو ضرورت ہے وہ اسی وقت ہی ہو جائے اگر آپ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کنزیوم کریں گے جو جو ایکسٹر اماؤنٹ آف کالوریز ہیں وہ باڈی میں جو ہے ہو جائیں گی سٹور ہو جائیں گی اور وہ تب تک جو ہے ریلیز نہیں ہوتی جب تک آپ ورکاوٹ نہ کریں اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ون گرام او فیٹ بھی اگر آپ نے اپنا برن کرنا ہے تو اراؤنٹ تھرڈی فائی ہنڈڈ کیلوریز آپ کو برن کرنی پڑتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دن میں ورکاوٹ اگر آپ کر رہے ہیں یا پھر آپ دو دن اگر آپ واک وغیرہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی جو ہے ویٹ ریڈیوس ہو جائے گا اسا نہیں ہوتا تائم لگتا ہے بٹ فیٹ لاوس ہونے میں خاص طور پر تائم لگتا ہے نہیں ہوتا تو میں افتاری سے پہلے ورک آٹ کرتی ہوں لائک اراؤنڈ وان آور پہلے میں ورک آٹ کرتی ہوں اور اس میں میں لو انتنسٹی ورک آٹ کرتی ہوں لو انتنسٹی ورک آٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسل ماس جو ہے وہ ڈروپ نہیں ہوتا اصل بیسک مقصد جو جتنے بھی فٹنس فریق ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے مسل ماس گین کرنا ہے ہم نے لوس نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ایکسیسیو ایکسرسائز کر رہے ہیں اب زیادہ ورک آٹ کر رہے ہیں تو مسل ماس بھی ڈروپ ہونا شروع جاتا ہے زیادہ تر جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب ویڈ چیک کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتے کہ اوہ میں نے کچھ اماؤنٹ کیلوریز جو ہے ویڈ جو ہے ڈروپ کر لیا بیسکلی وہ مسل ماس بھی ہو سکتا ہے وہ واتر ماس بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں وہ فٹنس ہو تو اگر آپ نے پروپرلی چیک کرنا ہے تو آپ باڈی کمپوزیشن نیالیسیس ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آج کل ہر جم کے اندر وہ مشین موجود ہے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا فٹ ماس کتنا ہے مسل ماس کتنا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو بیسک آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ جب آپ افتاری سے پہلے ورک آٹ کریں تو ہائی انٹینسٹی نہیں کرنا ہے ہائی انٹینسٹی ورک آٹ میں یہی ہے کیونکہ باڈی کے اندر اس وقت گلوکوز جو ہے وہ آلریڈی بہت کم ہوتا ہے اور جو گلوکوز کے جو جو ہے جو گلائکو جن کہتے ہیں وہ سٹورز بھی جو ہے وہ دیپلیت ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے مسل جو ہے وہ دراب پنا شروع جاتے ہیں اگر آپ ہائی انٹینسٹی ورک آٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے لو انٹینسٹی کرنا ہے اور اگر آپ افتاری کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹلیست گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد جب آپ کا ڈائجیشن پروپر ہو جائے اس کے بعد آپ نے ورک آٹ کرنا ہے ایسا نہیں کہ پیٹ میں ابھی کھانا ہے اور آپ فورا جو ہے جم چلے گئے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ فلو ہافی مسلز کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہاف سٹمک کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور پروپر آپ سے ورک آٹ بھی نہیں ہوتا اور نوشیس اب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں نوشیس ہونے لگتے ہیں ورک آٹ ہی نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا پری ورک آٹ کچھ نہ کچھ آپ نے کھایا ہو ویسے بھی اگر رمضان ہے یا نہیں آپ نے پری ورک آٹ سناک یا میل آپ نے لیا ہو اس میں آپ نے کاربز کا اچھا انٹیک کیا ہو تو وہ آپ لے کے اس کے ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ جم جائیں آپ اپنا ورک آٹ کریں اور اس سے ورک آٹ بھی آپ کا اچھا ہوگا مسل میس بھی ڈروپ نہیں ہوگا فائٹ میس ایکچلی آپ ڈروپ کر سکیں گے آپ دیلی بیسے پر کرتے ہیں لیکن بفور اگر آپ اپتار کر رہے ہیں تو پر آپ نے لہ اٹنسٹی رکھئی ہے اگر آپ ٹیڈمیل کر رہے ہیں یا آپ اپلیپٹکل کر رہے ہیں تو آپ نے دیوریشن آ دا رہے ہیں تو آپ کی اس طرح سے بھی اور اپنی تاکہ بھی ای منی تاکہ بھی تو اچھا بھی یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی اپنے دورپ ماں اور مسئل ماں سکتا نہیں ہوگا تو کچھ بھی آپ کر سکیں ٹھیک ہے سارا ہم نے یہ بھی بات کر لیا اثلیتز کس طرح سے کرے ویٹ لاؤس کرنے کے لئے ہم نے ڈسکس کر لیا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ویٹ بھی نارمل ہے فزیک بھی نارمل ہے اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتے یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویٹ گین کرنے کے لئے ایکسرسائز کرنا جاتے ہیں بلکل پہلے تو مجھے گے بتائیں جو بلکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ویٹ بھی زیادہ نہیں ہے ہماری فزیک بھی ٹھیک ہے ہم بلکل بھی ورک آؤٹ کے ضرورت نہیں ہے تو وہ کتنا حامفل ہو سکتا ہے اچھا جن کا ویٹ آلریڈی کم رہتا ہے جسے کہتے ہیں گوڈ گفٹیڈ ہیں لوگ فیملی میں اگر آپ کی یہ جین ہے کہ بھی سارے مطلب تھن ہیں اور آپ بھی تھن ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بھی کوئی بات نہیں اگر میں جنگ فوڈ بھی کھا رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا تو ویٹ انکریز نہیں ہوتا یہ چیز مائن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو بیس پرسن ہے اس کو جو ہیلت ایشوز آتے ہیں وہی سیم ایشوز ایک انڈر ویٹ پرسن کو بھی آسکتے ہیں جس کا ویٹ کم ہے اس کو بھی ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اس کو بھی ہائیپرٹنشن ہو سکتی ہے اس کو بھی اور ہیلت ایشوز آسکتے ہیں اگر اس کا انٹیک اچھا نہیں ہے تو ہیلتی فوڈ اس کے لئے بھی اتنے ایمپورٹن ہیں جتنے ایک او بیس پرسن کے لئے ہیلتی فوڈ جو ہم اس کا بیٹ کم کرانے کے لئے ہر پرسن کے لئے ضروری ہے کہ ہیلتی فوڈ کا انٹیک کریں جہاں تک ورک آؤٹ کی بات آتی ہے اب ورک آؤٹ ایک جو تھن پرسن ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لین مسل ماس گین کرے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ we don't look good یا ہمیں تھوڑا سا جو ہے گین کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پروٹین کا انٹیک اپنا بڑھائیں فٹس کا انٹیک بھی بڑھائیں لیکن موڈریشن میں ایک دم سے بہت زیادہ بھی انکریز نہ کریں کہ فٹ کا بہت زیادہ انکریز کرنے سے یہ ہی ہوگا کہ آپ کا بیلی فٹ پہلے آئے گا پھر آپ تھائیس پہ گین کرنا شروع کریں گے تو وہ پھر سے وہی بات آجے کہ اوورویٹ ہو جائیں گے تو ضروری ہے آپ جو ہے لین پروٹین کا انٹیک کریں یعنی کہ اگر آپ مارٹن یا بیف کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں چربی اس کی ہٹا کے جو ہے لین پروٹین آپ نے یوز کرنا ہے یا چکن یا فش کا آپ نے یوز کرنا ہے تو اسے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے ویٹ کرنے گا کرنے سے صرف ٹاں کسی کرنے گا کرے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے کھر دی ایڈی ہوں دیں دیں گے کسی کرنے کی زیادہ ویٹ کرننگ دیں گے ٹھیک ہے جوپس نے کہا پھر ساتھ برکت ہی ہوگی عالی ہے لے گیدر対растان ایڈین گیری نجسے زیادہ ویٹ کرنے گے کے ایسمud zяхشکھیں گی جن به کچکر دنچ او کہ آگے ہیں عی posピنس ساتھ بتنیا کیونکہ آپ نے ایک سیوں کے لئے دیاریاں پہلے کرنے کی ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سائے لوگ صرف ایکسرسائز کرتے ہیں آگین وہ ہی اس طرح سے پوسٹ ایکسرسائز میل بھی نہیں لے رہی ہے پری ایکسرسائز میل بھی نہیں لے رہی ہے اس سے ایکسرسائز کرنے کے بعد ڈائرکڈ ہی دنری پہ جنپ کردے ہیں ٹیٹر سائز والہinho ہے کیونکہ وہی بات ہے وہی سوچنی بیلنس کی بیلنس کرنے کیا حیاتی ہے بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر اگر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں جم جا کے آپ اتنا زیادہ مطلب کالوریز آپ برن کر رہے ہیں اور واپس گھر جا کے وہی چیزیں دوبارہ سے کھا رہے ہیں آپ کا ویٹ کہیں نہیں جا رہا وہ وہی مینٹین رہے گا وہی بیلنس رہے گا جتنا آپ کا ویٹ اور پھر بعد میں وہی لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویٹ نہیں ری ڈیو سر رہا ہم اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کو اپنا کیلوریز اسی طرح سے بیلنس کرنا ضروری ہے آپ منہ نہیں ہے آپ کو فیٹس کھانا منہ نہیں ہے آپ کو کارڈ پروٹینز منہ نہیں ہے بس اپنے بیلنس کرنا آپ کو آنا چاہیے آپ کو یہاں تکے بلکہ میں تو یہ اسکرین پر یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو جنگ فود بھی منہ نہیں ہے اگر آپ کبھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ آبیسلی آپ ہرچی سے کٹ آف نہیں ہو سکتے آپ نے فرینڈز کے ساتھ باہر جانا ہے آپ نے کچھ کھانا ہے تو آپ نہیں چھوڑتے ہیں آپ جنگ فود بھی کھاتے ہیں آپ فیملی گیاثرنگز میں جاتے ہیں آپ کنا کنٹرول کریں گے نہیں کر سکتا انسان تو کبھی کبھی وہ چیزیں بھی آپ ساتھ میں کوپریٹ کر سکتے ہیں لیکن تب ہی ہے کہ جب آپ بیلنس ٹائٹ زیادہ مطلب ڈیلی بیسی پر رکھیں ویٹ آپ کا تب جو ہے انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایک مطلب ویک کے اندر آپ تین دن چار دن آپ جنگ کھا رہے ہیں اور باقی کے دو تین دن آپ نے کوئی بیلنس ٹائٹ لے لیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یوں کوشش کر سکتے ہیں کہ فائیو ڈیلی بیلنس کھائیں اور ویکنڈ پر آپ نے اگر چیٹ میل کرنا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بیلنس کر سکتے ہیں چیٹ میل کے بات کر رہی ہے کیونکہ چیٹ میل کی طرح زروری ہوتا ہے کیونکہ ہم اگر ڈائیٹ فولو کر رہے ہیں تو ایک آدھر دن ہمارا چیٹ دے بنتا ہے بالکل بنتا ہے سب کے لئے بنتا ہے میرے بھی بنتا ہے کیونکہ آپ جس طرح پاکستانی کیزیں ہیں اب ہم جس طرح کے انوارمنٹ میں رہتے ہیں ہماری ہر چیز بہت زیادہ فرائد اور بہت زیادہ سپائیسی اور اس طرح کی بنتی ہے کہ آپ اوائید نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ نہاری وغیرہ کھانا اور یہ جو ناشتے جو ہمارے اتنے ہیوی ہوتے ہیں حلبہ پوری جو ہم انجوائی کرتے ہیں آپ ہر وقت مطلب کبھی نہ کبھی آپ کا دل کرتا ہے وہ کھانے کا تو کبھی کبھی کھانے میں کوئی ایشو نہیں ہے وانس انہ وائی لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ کہ اس کو حیبٹ نہ بنائیں کہ ایوری ڈائی آپ کا جو ہے ناشتہ کھانا ڈینر سارا کچھ اتنا ہیوی ہو رہا ہے تب وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو کبھی کبھی لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے اور سارا سارا اپنا ورک آؤٹ کریں تاکہ جو آپ انٹیک کر رہے ہیں وہ کیلوری ساتھ برن بھی ہوتی رہیں ٹھیک ہو گیا ہے تو سارا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ینگ ایج میں اوور ویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بکاز کوئی ہرمونل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں کوئی ڈائیٹ بھی انہیلڈی ڈائیٹ کی وجہ سے بھی تو بچوں کا کیارو جان دیکھنی کو میں ملتا ہے جیمز میں یا پھر ان کے پیرنٹس ہمیں پریشانی کا شکاری نظرات جیم میں میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ بچے بھی اتنے زیادہ انڈلج ہو رہے ہیں کہ مطلب ورائک آؤٹ وغیرہ یا گیمز میں وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو خاص طور پر نا بچوں کو پش کرنا چاہیے کہ وہ کھیلیں کودیں اور اس طرح کی گیمز میں پارٹسپیٹ کریں سکرین ٹائم ان کا لیمٹ کرتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس نہیں لیمٹائز کرتے ہیں ان کا سکرین ٹائم اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا وہ ٹاپ پہ بیٹھے میں ہیں تو وہ گھنٹوں وہیں پہ گزار دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت بڑھتا شروع ہو گیا پاکستان میں بچوں میں ریٹ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا کافی حد تک اور میرے پاس پہ اس طرح کی بہت سارے کلائنس آتے ہیں جن کے مطلب ینگ بچے دس گیارہ سال کے بچے اور ایٹی کیجیز اور سیونٹی فائیو کیجیز اس طرح ان کا جو ہے ویٹ اتنا انکریز ہوا ہے اور پھر یہی بچے ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز کے جلدی شکار ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی اگر آپ کی فیملی میں خاص طور پر ابیسٹی ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پیرنٹس میں ابیسٹی ہے اور آپ کے رشتداروں میں ہے تو بچے کی ڈائیٹ شروع سے اچھی رکھیں آپ یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو جو ہے بلکلی لو فائٹ ڈائیٹ کے اوپر ڈال دیں آپ ہیلڈی فوٹس کا انٹیک جو ہے ان کو کروائیں دوسرا آپ دیکھیں جب ارلی ویننگ پروسس ہوتا ہے جب بچہ آپ نے اسے نیا نیا جو ہے سالیڈ فوٹ جب آپ انٹروڈیوز کر آتے ہیں آپ اسے ہر چیز کی عادت ڈالیں ہر چیز کی عادت نہیں ڈالتے ٹھیک ہے آپ نے شروع میں آپ جو ہے فروٹس آپ نے اس کو اگر فار ازمپل سب سے پہلے انٹروڈیوز کروا دی ہیں اب اس کو وہ میٹھے کی جو جسے کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے کہ اب اسے میٹھا ہی کھانا ہے تو وہ پھر وہ ویشٹیبل کی طرف نہیں آتا سٹارٹ ہمیشہ ویشٹیبل سے کریں ٹھیک ہے ویشٹیبل کے لیے اس کا جو ہے تیسٹ ڈیویلپ ہونا شروع ہوگا پھر فروٹس کا ڈیویلپ ہوگا پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کا ڈیویلپ ہوگا لیکن ہر چیز کھلانی ہے اگر آپ کو کرے لینی پسند اس کا مذہب ہی نہیں ہے آپ نے اس کو انٹروڈیوز لازمی کرانے جب تک بچہ آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو وہ ساری چیزیں انٹروڈیوز کرانے بعد میں وہ بچہ کبھی ضد نہیں کرے کہ مجھے یہ نہیں کھانا وہ تب ہی کرتا ہے جب آپ نے شروع اس کی وہ حیبیٹ نہیں ڈالیا ہے بچے جو ہوتے آپ کے پیرنٹ سے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں جب پیرنٹس انہیں آدھتیں سٹارٹنگ سے ہی ڈالیں گے ایک دفعہ ایک میل نہیں لے رہے دوبارہ ٹرائے کریں آپ اس کو کسی اور چیز میں کسی اور فوڈ میں آٹ کر کے دیں تہاں گے یہ ہی سجیسٹ کرتے ہیں بلکل بھی بنا نہیں کرتے ہیں یہ ہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ لیں ڈائیٹ پروپر لیں لیکن ایک متوازن گزا لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس ٹائٹ کو فالو کریں امید ہے کہ تمام تر ٹپس کو آپ یوٹیلائز کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ روز اور صحت سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ